مجھے ناظرین ہم موجود ہیں جناب مستاج شیخ میٹو صاحب کی پاس اور باتچیت بڑی زبردر چل رہی تھی تو نیٹ وک کی وجہ سے ہم نے ویڈیو کو دوبارہ سٹارٹ کیا یہ ایک اور نعرہ جی جی نعرہ ایک اور نعرہ آپ کو دکھا رہے ہیں جی یہ دیکھیں بڑا ہی شاندار کبوتر بہت عالی ماشاء اللہ پلے ساتھ جی اندھے شاٹ ہوندے نہیں کیا وسی پلے دیکھوں نہیں شاٹ ہوندے نہیں شاٹ پلے دی ملائمیت ہے یہ دیکھیں ایسا ہے جیسے روئی کا گالا نہیں ہوتا بلکل یہ بلکل نرم کبوتر ہے پریل کبوتر ماشاء اللہ مزے کی بات یہ ہے کہ جن تنی بھی کبوتروں کے پنجے ہیں سارے بریق بلکل پنجے بلکل بریق پنجے کے کبوتر کیا بات انہوں نے کہا دس نمبر سائی کبوتر پھڑنا ہے او بار بیٹھا ہے میرے حالے وہ کیا کرنا ہے ماشاء اللہ اچھا یہ نا جا کدھی تسی لالکھے کراس کتے نے کبوتر ہے جی کتے نے دے اس تو بعد انہوں نے کی ریزلٹ بنیا پھر بھی اچھا ریزلٹ ہے بہتر ہے پیورٹی چھنے رہے نہیں گرمی پہندی ہوئے گرمی زیادہ ہوئے تھے پھر پیورٹی چھنے بہتر ہے پھر انہوں نے کوئی جوڑ نہیں اچھا گرمی سے ڈیساندالی اڈا تالی پہندی ہوئے پھر اے پھر کوئی کبوتر جوڑ نہیں پھر جائے پھر اید کھنے گے بلکو صحیح ایک کبوترہ زیادہ طرح زیادہ ترجہے رنگ نیتاڈے گبوتر ہیں یہ سلور ہی آندے کبوتر ہے ہاں جی سلور آمدے سلور رنگ آدے کبوتر ہے سلوور پھر ایک چھنہ چھنے جاہب ابھی سلور ہی آنگے سلور ہدمے گبوتر ہے اگرے بھی نکل دے نہیں گہرے بھی نکل دے گہرے بھی نکل دے اے سائی کبوتر بڑھنا ہے داسا نمبر باہر کارڈا کھا رہے ہیں باہر نکلے نہیں میں ایک مند داسا جی جی لیجی ناظرین کبوتر آپ کو بڑھا رہے ہیں جای جای شویر کی ہو گیا ہے آئیوں چھوڑے ہیں بکارن سائی صاحب کے شکر گزار ہیں آج ان کے بساتت سے ہمیں یہاں پہنچیں باہر نکل دے گا ہے گیرا کبوتر ہے چھابدار کبوتر ہے بوہ پیڑ بوہ پیڑ بوہ نہ خوڑ یہ تھی گا یہ نہیں ہے کبوتر جی جی ماشاءاللہ اناس نہیں گا سپید پر کا کیا بنا ہے سپید پر کیا بنا ہے اس کبوتر میں ایک دو پرگیں سم نے بیٹھ ہے بوہ پیڑ سم نے بی کالا پر لس والا پر کبوتر کیا بگتر ہے نہیں ہندے لس ہے کبوتر جیڑا سลارہ پتھا سی انہوں نے بڑی بات ہے بڑا پوائنٹ نوڑ کیا انہوں نے بیٹھ ہے لے جی یہ آگیا کبوتر میٹہ ڈی ہے جی اینہ نگے چھے گہرے نکلاں ہوں پرانے ہو کے بڑے گہرے ہو گیا ہے پرانے ہو کے گہرے ہوئے ہیں لے ہیں جی یہ دیکھیں یا نوک کا کلر بڑا ڈیفرنٹ ایسا ایک ادھر شبیر کبوتر ٹیڈی ہے سبز کڑیوں دے پیرچوں بھی گیرہ جال دارے سفید آکی پکٹی دورے دار پپو ویکھین درہ باروں آج نمید بھئی ہم سبز کڑی ہے روشن در پر بھی بڑا یہ کبوتر وقار صاحب آپ کا فیوریٹ یہ بھٹ ہوا بڑا کو بھٹروڈا بھٹو باند ہو گیا پھر شہی راز لے گیا شہی راز بھی لے گیا چھے نمبر بھی تین چار کو بھٹر بھٹے باند ہو گیا شہی راز بھائی کیدے شہی راز بھائی پندی سے اگلے ہیں ساشای مٹھو پاٹی کے پندی میں اچھا اچھا بہت شاندار سبز کبوتر جڑے کلاندے نے فروز پوری اور لوگی گیان دیں وہ کسور آلی سایڈ تو ہی آئے نہیں اے فروز پور تے کسور میری چھات تو تین کلومیٹر فروز پورے اچھا تے ہونا یہ کی تاریخ ہے تو صرف دیکھیں لے ہو کبوتر کسوری کبوتر تے فروز پوری کبوتر میں دانی سے ہم ان لیانی ہے لے کبوتر تے کسوری کبوتر لے رہا ہونگے ہم مسوابات دس مندرہ کلومیٹر تا بائے ہے ہاں جی فروز پور تے کسور نزدیک نزدیک اسی ان نیلیاں جی اکھاں دے جڑے کبوتر رہے نا ت準備یم پوری کوہن گا اسی طرفہ الفروز پوری کبوتر فروز پوری کبوتر ایک ہو اور ہم نے ٹھا ہو اے چڑے کبوتر نے نیلیاں کھا لے اب تُسی پیلے کhip دیکھنے اے فروز پوری آہا جنہیں کبوتر دے جنہیں اور چوہر کے لیکن لا مکک خود نا نا نلیاں کبوتر دے ک 밝혔 شابہ است پ���وکی جی یہ ویسے کبوتر دے کبوتر فروز پوری فروز پوری دے کبوتر اللیاں کی شابہ enseبہ initially نزدیک نزدیک ہے شیر نواب ہاں اور اس وقت کسور چھتے فروز پرچ زیادہ شوق سی بل اس مطل اور دوسرے شہران اچھا ایک چیز میں نو دس ہو اے جیڑے کبوتر نے ساڑے ہائی فلایر عمومن انٹرنیٹ پہ سی دجھے ملکان دے کبوتر دیکھ دیں جنہ نو وہ ہائی فلایر بھی کیندے ہوئے تھے کیندے بھی نے کہیا نو اونا دیا جنہ بھی دنیا دے ہائی فلایر کبوتر دوں میں بلکل بند نہیں آئے ہوتی صحیح کہہ رہے جو تھوڑی چی گھلیاں دوں میں کال دوں میں تیب کبوتر نے اوہ ہائی فلایر جنہ بھی تپلر کبوتر ہے جنہ بھی ہوریزنٹل جاندہ ہوئے جو مطلب ہے اس طرح آدھا ساڑے دیڑے تیڈی کبوتر نے ہے چھے ٹوانٹی فائی فرسنٹ کبوتر کال دوں میں نکلا آئے ہوتے نکلا آئندے مطلب ہے اینا دے نشانی کے باقی ہے جڑے ہائی فلایر کبوتر نے ہائی فلایر کبوتر چھوٹے چکردہ ہوئے گا اسمان دی تیسری تیج جاوے گا جڑے اس طرح لمحا پھر نہ لہا بیندہ سٹائل بھی ہائی فلایر کبوتر دے ڈیفرینٹ ہوئے گا دے لمحے چلنہ لے کبوتر دے بیندہ سٹائل بھی فرق ہوئے گا اچھا جڑے لالکھے کبوتر نے اینا نو لوگ کی کرنے دے اللام ماردے میرے کل نہیں لام ماری کر دی بھی نہیں ماری ہائی فلایر کبوتر بھی نہیں لام مار نہیں نہیں یار چلے ٹریند ہے شبیر نہیں لبنا کوئی کبوتر ہے جالدہ رہے اندر گیا ہوں اندر پہر چلے سبز کڑی ہے ٹیڈی کبوتر ہے تو جا کے دیکھ لے جڑے اتتے جا کے لمبے پھر دینے کبوتر بلندی چلے جانتے لمبے پھر واپس دوبارہ گول ہو جن دینے انہ چلے بھی کوئی فرق ہے بڑی بلندی چلے جا کے اگر کبوتر کوئی لام پھر لن دہتے جالدہ گالے میں تاہی دیکھے جڑے ہائی فلایر کبوتر نے چھوٹے گیڑے چلے جاندے چھوٹے گیڑے چلے باپس آنے تو اڈے کل کتی نکلے یا کول دومبہ میرے کل بہت کول دومبے نکلے میرے کل بازی ہیں چلے پڑے کول دومبے اچھا کول دومبے نا چلے تیڈی کبوتران سے نکل دینے کول دومبے کول دومبے تو مراہد کیوں تھوڑی جی دومبے نا چلے ویسے کدی چھوٹے پڑے کبوتر نکلے ہے کوئی ہو جاتا ہونے مرے کل چودہ پڑے ہاں نہیں کول پر نکلے میں دومبے نکلے میں دومبے نکلے میں اور بہت پروازی اور چھوٹے پڑے بھی نکلے جدو ہاں آئے ہیں تو اسی اندر میں کبوتر پڑے آسی جدو آکے بیٹھے ہیں تو اسی منو کھایا او کبوتر جی دے ہیں انہوں نے دومبے دا سٹائل باکی کبوتران تو ڈیفرنٹ ہے کی او بیک انہوں نے ہے ہے کوئی چودہ پڑے کول دوں گے کبوتر ہو دے پیچھے اے بچوں ہی نکلا دے ہیں میں ایک دوست نو ایک بچہ دیتا تھے تین چار مینے بعد کندہ ستاچ جی اور تا چودہ پڑے نے ہم میں کہے پیر کی ہوئے ہیں چودہ پڑے نے پیر کی ہوئے ہیں انہوں نے بچے تکڑے انہوں نے بچے کڑایا تھے بہت ڈے مور چڑے او کار صاحب سونڈو تا ٹکول بھی چودہ پڑے چودہ پڑے ہیں آپ کی طرف سے آپ کی پڑے ہیں میں کہا میں جواب ہی تری لے لے اچھا مور چھوڑی ہیں میں ماشاء اللہ تیرا چھوڑا چھوڑا پڑی اچھا تو آپ نے چھوڑی نہیں پڑی ایلو بھائی ایم دے جو بھی پچھے ٹیڈی جے واہ واہ اس کے بھی پچھے ٹیڈی اپا ٹیڈا پڑے ہیں اے تھوڑا پڑے تھا پڑا دیکھیں جی آئیں جی اچھا جڑے اسی اے جڈیڈا بکار بھائی تو اسی کبوتر بھڑا کہندے پیسے میں جڈیڈا میں تم کے بھٹو باندھ ہو گیا پیس شراز ہو گیا اے ہندہ پترے سب تو بڑا پرانا ہے اندھی بھی عمر کافی ہو گئی جڈیڈا چوئی شاہب کو پانچ نمبر اٹھے دے اسی بات ایسے کلر چی چلے گیا ایسی مسے جاہے بند گیا ایک سو ٹھائی وی گیرہ ہو گیا ایسی بلکو سی مسے شو کر دی تیڈی کروتر بیسیکل میرے اسیاد ڈازتے نے بڑھے ہیں مسے جو نے مین مسے مسے شو پہلے مسے ڈھے رنگ آلے ہم تصویران آئے نا دھا رکھیا ایک تصویران تو بڑت ٹھائی رکھا دو ساں دستر پالی چکی علے کہ موتستر پالے جیدو بڑی اشتریکل گالے اور بڑی لوگ دسانتوں چکی علی چکی علی میرے استاد آدھے کبوتر سی انگوستان پاکستان چکی علی کبوتر سی بتک پہرے انگوستان پاکستان بڑھن تو بہت عرصہ پہلے مستری صاحب دے والد صاحب کل سرے سی رلمیاں دماغ دے سی اگر دس بچے نکل دے سی ساتھ اٹھ ضرور بتک پہرے نکل دے سی صحیح ہو گیا دے ڈیڑھ ایک ڈیڑھ ایک ڈیڑھ تو دے اڑوئی ایسی گو پھر مستری صاحب دے والد صاحب انڈیا گیا تھے او تھو دو بچے رہ کے آئے میسے او جوان ہوئے تھے دو میں پتھیاں نکلیا تھے انہوں رنگ آلے کبوترانا لگایا اگو پھر ایک کبوتر بنے میسے کبوتر بن گیا انہوں رنگ آلے کے اندے سی کیونکہ رنگ لگا کے چیک کتا پھر رنگ آلے کے انہوں نے ایک کبوترانا دے کولایا سی مستری نزید صاحب کولا او انہوں نے انہوں نے ٹیچ کیتا تھے یا جی صاحب دے والد صاحب نے کہا یار ایتا تصویریں ہی بن گئی ہیں بل کانٹے بندے صاف ہو گئے ہیں او پھر تصویرانا چل گیا اس تو بعد جس کار دے وچے کبوتر سی ویلی دے وچے او حویلی آگئی چچے شیدے ٹیڈی دے اس سے کبوتر بھی ہوتے سی او آہستہ آہستہ ہونا کبوترانا دا بات چینا ٹیڈی بن گیا ٹیڈی آلے چچے شیدے ٹیڈی دی وجہ تو اس وجہ تو یہ ٹیڈی کے لانے ہاں جی ان جہاں تصویران کبوتر ہیں تصویران کبوتر ہیں اے جڑے بلے متھے ہیں مطلب بیس ہو آ رہی بلکل صحیح ہو جائے اے پرانے ہو کے او جاندے نے اکش دورا راہ دے نے کئی گیرے او جاندے نے تو اٹھے شگرد کوئی لورتوں بار کسورتوں بار پنجاب دے وجہ کی تھے کوئی شگرد ہے جیڑے پرفارم کر رہے ہیں اچھا پرفارم کر رہے ہیں کافی شگرد نے میرے پر میں شگرد دورا کوشش کرنا کے کٹی کرا اچھا وہ دی وجہ اون تب ایسے میں بلکل رادہ کر لیا کہ کوئی شگرد کرنا ہی نہیں صحیح جیڑے پہلے شگرد ہیں وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں ہاں جی ہار پاس یہی توڑے کبوتر جا رہے ہیں انہ کو اٹھے دے دوجہ جیڑے کبوتر نے مطلب تسی اگر شگرد بار کتے نہیں تو کر دی نہ کر دی تو تسی انہ کوئل گئے بھی ہو گئے ہاں جی کیسے کٹ انہ کوئل گئے ہو گئے تو در تسی دوجہ نسل آنے بھی کبوتر دیکھے ہونے ہر نسل ہر رنگ ہر اکھ دا کبوتر اٹھتا ہے اگر اندھے پیچھے خون اچھا ہے کی حال کیڑی اکھ دا کبوتر ایسا تسی کہنے دے میں کہنا کہ علاقہ وائز تسی سمجھ دے کبوتر دی بناوٹ ہوندی ہے میں انہوں نہیں لگ رہا میں سے اندھی ہوں کبوتر اچھے کبوتر دے پوائنٹ تا ہو گئی نہیں کی حال ہے بلکہ نہیں بلکہ سیم اچھے کبوتر اچھا ہی اندھے پھر بندہ اپنے علاقے دے سابنا لونا نو مینٹین کر لیندے نسرہ ان ٹیڑی کبوتر سے آلکوڈ لائیے یا ان علاقے ہی لائیے انہیں بینے ہی نکلنا ہی نہیں ہوتا صحیح اپنے دے کچھ چھوڑے جائز ترہا دے کبوتر ایڈ کر لیندے نسرہ آلکوڈی یا چوہے موتیاں لے جسرہ رہے بھی کوئی اتھا دے کبوتر اچھے ہو جاندی پرواز ہے نا کہ انہوں نے آج اندی ہے ہاں جی بلکل صحیح ہو گیا ملتہ تھی سمجھ دے کہ دوجہ کبوتر ایڈ کیتے جا سکتے جن لوگ کی اپنے علاقے دے سابنا مینٹین کرنا پر جندے کل بھی اچھے نہیں ساڑے استاد کہنا سی ہر اکھدہ کبوتر اٹھتا ہے بلکل صحیح ہو گیا ازان ہو رہی ہے مغرب دی میرا خیال ہے کہ کافی دیر ہوگی ساں نوگلہ کر دیں ایک گلدہ میں انہوں پر جواب دے دیں باقی پھر وائنڈ اپ کر دیں پرواز ہے تو اسی آج کل دیکھی ہیں انہیں لوگ کر دیں پہلا کبوتر چھے وجہ تے آخری کبوتر سات وجہ پہلا کبوتر سات وجہ تے آخری کبوتر آٹھ وجہ پہلا کبوتر آٹھ وجہ تے ساڑھے آٹھ تک پورے بھی ہو گیا کیا اے ترتیب چے کوئی فرق آیا ہے نسلان چے کوئی فرق آیا ہے کس وجہ تو ہے کبوتر بازی دو سالان تو اینڈی تھی ہو گئی دو سالان تو پہلے ہوئی سی اچھی کبوتر بازی ہوئی پہلا ایک بجے بھوے او بھوے تو اتو دوسرا نکلیا ہوگی اے ہی میں گلد او بھوے تو اتو تیسرا نکلیا ہوگی بلکل سٹیپ بائی سٹیپ کبوتر بین کیا ساڑے اے کبوتر تےڈی کبوتر اے انج ہو سکتا نہیں ہو سکتا زیادہ تارے انجی اوہ سنو نا کبوتران دو انجا ہے نرم موسم چوتے جنہ چھے پٹی یلا پا رہے چھتری یلا آچھا وہ انج نہیں ہو سکتا وہ دوم نل دوم پھڑ کے اٹھ دے نا اوپندرہ منٹہ چھے جو ایک بے آگا یاراں وی ایک بے آگا تے سوایی آرہ پورے ہو یانگے چھتری یا لے کبوتران دو تے اے ہی چھتری یا لے تے ٹھیک ہو گیا تے ویسے اے کوئی لائٹ دی ٹریننگ چھے فرق بھی آسکتا ہے آسکتا ہے پر علیسی تے زندگی چھے ہی دیکھے اپنے پجاس سال دی عمر دے بچ کے کبوتر ایک نکلے تو دویا ہوتاو نکلے ہوئے تے انہوں بندرہ دوں بھڑ کے وایا راہ کے اڑ دے نے بلکل سی کٹھے ہی کبوتر شاموس آتا وی آکے بے آنے پندرہ پندرہ وی وی منٹ دے فرق تے پاندے گیم بن بھی جندی ہے گیم بیج بن دی گالے سیٹ بن دی سیٹ بن دی ترہا سیٹ ہی ایسا بن جند ہے بلکل سی لیکن امومن ایسا جڑے ہیں لور کو سوردے بچ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کٹھے کبوتر جڑے شام نو نرم آسمہ چا میں دیکھیا ہے اس طرح جڑے پچھے نہیں اسوری تو مرشلہ بلکہ میاں اپنا جو بساک ہے بساک میں بابر مرل پار اور اکین شاہ صاحب بڑے اچھے کبوتر پرور نے اکین شاہ صاحب دن نوے گھنٹے بنے سے پچانوے بابر مرل پار کے اور ابھی جیٹ میں میاں ندیم بشین صاحب کے بڑے اچھے پچانوے گھنٹے بنے میں نے ان کبوتر بازی تا بہت ترقی کر گئی بہت فاسٹ ہو گئی مجھے پوسیبلیٹی ان کو چھوی ہو سکتی مگر میں کبوتر بازی یہ بتالی ترتالی تو اٹھے اٹھے چھتالی پنتالی جیٹ دی گرم موسم دی صحیح جیڑے اٹھے کبوتر شام نو بیٹھن گرمی چھ گہرائی کر کے او خاندانی کبوتر میں تے نرم موسم دے ویچتا جیڑے جیٹ چھے نو بجے بھی نہیں بہندے وہی شام نو بہی اندینے بلکو صحیح میڈیسن نالی بہی اندینے تو تسی میڈیسن دیندے نہیں میں میڈیسن نہیں استعمال میں خلافہ میڈیسن جیڑے دوست دیندے انہیں میں انہوں نے بھی خلافہ جیڑے پیجنز دی میڈیسن بنی یا انہوں نے بھی خلافہ میں نہیں میڈیسن استعمالی تو تسی کیس طرح اٹھان دے کچن چونی بس ہاں جی وہ دیتی کیا بات استاد مہترم بہت بہت شکر گزار ہے آپ کے آپ نے ٹائم دیا ہمیں قیمتی وقت دیا اور بڑے شاندار کبوتروں کا شوق کروایا امید کرتے ہیں کہ دوستوں کو بڑے پسند آئے ہوں گے کبوتر بھی اور آپ کی باتیں بھی اچھی لگی ہوں گی اور پریکٹیکل عموماً جو پریکٹیکل استاد جتنے بھی ہمیں ملے ہیں آج تک جو مطلب پرفارم کر رہے ہیں یا پریکٹس میں رہتے ہیں ہر وقت ان لوگوں کے پاس میں نے دیکھا کہ زیادہ الفاظ نہیں ہوتے ان کا ریزلٹ بولتا ہے ان کے کبوتر بولتے ہیں اور ان کا ایکسپیرینس جب وہ ایک دو باتوں میں ایک دو لفظوں میں باقی تو جتنی مرضی باتیں کر لیں پلکیں کیسی ہیں پر کیسا ہونا چاہیے پوائنٹ کیسے ہونا چاہیے وہ اتنی باریکیوں میں میرا خیال ہے کہ جانے کی ضرورت کیوں صاحب جید ضرورت ہے اتنی باریکی ہیں جہاں دی لوگاں جڑا کبوتردہ ریزلٹ اچھا ہے وہ اڈدہ اچھا ہے واپسی اچھی ہے ہر رندچ کوالٹی اچھی ہے جس طرح دو یہ کابلے کبولے بلکل سیئے ایک پوائنٹ ہی ہے بہت پوائنٹ نے ہڈ دی جوڑ پلک پر اوڑ دائی نہیں اوڑ دی پر فارماسی کوئی نہیں کیوں کی کرنے بلکل صحیح بات بلکل پوائنٹ گئی ہے کہ جی آپ پہلے کبوتر کو پرک ہیں پورا بلڈ لائن دی بڑی گال اس تو بعد بلڈ لائن پہلی بلڈ لائن پھر پرک ہو دی کنہ چنگا اوڈ دیا ظاہر ہی گلے اور انہیں اپنی جینس ٹرانسفر کر لے لیجی ناظرین اس کے ساتھ یا اپنے دوست اپنے اس کا حاملہ نباز کو اس شاندار ڈسکشن کے ساتھ دیں اجازت اللہ حافظ